سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز بہت اچھی بات پوچھی ہے دیکھیں اس کا جواب سننے سے پہلے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ سجدہ تلاوت صرف تلاوت کرنے والے پر واجب نہیں ہوتا بلکہ آیات سجدہ سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی فرد گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور اس نے آیات سجدہ بلند آواز سے پڑھی ہے تو اب جتنے گھر کے افراد نے بھی اس آیت سجدہ کو سنا ہے ان تمام کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا اگر سجدہ تلاوت ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ٹھہریں گے یعنی کہ سننے والے پر بھی اور تلاوت کرنے والے پر بھی دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے دوسری بات سجدہ تلاوت کے لئے کیا کیا شرائط ہیں تو اس کے لئے وہی شرائط ہیں جو نماز کی شرائط ہیں یعنی طہارت کا ہونا مطلب کے بدن کپڑے اور جگہ کا پاک صاف ہونا قبلہ روخ ہونا نیت کا ہونا وقت کا ہونا یعنی مکروح وقت میں سجدہ تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے وقت بھی مکروح نہ ہو تو یہ تمام تر شرائط سجدہ تلاوت کے لئے ضروری ہیں اب آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی یا کر رہے تھے جیسے ہی آپ نے آیات سجدہ تلاوت کی آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کو بند کیا اور اسی جگہ پر سجدہ تلاوت ادا کر لیا اب اگر ایک سجدہ آپ کے اوپر واجب ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر ہاتھ بلند کیے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیں یعنی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے بھی کانو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سجدہ تلاوت کے لیے کانو تک ہاتھ بلند نہیں کرنا ہوتا بلکہ سیدھے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر سیدھے سجدہ میں چلے جائیں اور پھر سجدہ میں کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی العلا پڑھیں کم از کم تین مرتبہ تو لازمی پڑھیں زیادہ پڑھنا چاہیں پانچ مرتبہ سات مرتبہ یا جتنی مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں تو یہ ہے سنت طریقہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا اگر ایک سجدہ تلاوت آپ کے اوپر واجب ہے اب اگر بیٹھ کر سجدہ کرنا چاہتے ہیں یعنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے آیت سجدہ آنے پر قرآن پاک کو سائیڈ پر رکھ کر بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلے گئے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا لیکن کھڑے ہو کر سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے یہ مصطحب اور افضل ترین طریقہ ہے اگر سجدہ سے پہلے اور بعد میں قیام کریں گے یعنی کھڑے ہوں گے تو زیادہ سواب ملے گا یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ پر ایک سجدہ تلاوت واجب ہے تو آپ فوراں اسے ادا کر لیں اور اس کے لئے یہ بھی ہے کہ اگر آپ فوراں ادا نہیں کرنا چاہتے بعد میں بھی آپ سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں مثلا کوئی آفس کے اندر بیٹھ کر تلاوت کر رہا تھا یا کوئی چار پئی پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس پر آسانی سے سجدہ کریں تو اس وقت ذہن نشین کر لیں اور پھر وہی سجدہ تلاوت جو آپ پر واجب ہے وہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مکمل قرآن پاک کی تلاوت گئی یعنی تیس باروں کی تلاوت آپ نے کر لی ہے آپ کا قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے اب چودہ سجدے جو آپ کے اوپر واجب ہو چکے ہیں اکٹھے ان کے ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نیت کریں کہ میں سجدہ تلاوت ادا کرنے لگا ہوں اب نیت دل کے پختہ ارادہ کو کہتے ہیں ایک نیت ہو وضو بھی ہو وقت بھی مکرونہ ہو اور قبلہ روخ ہونا بھی شرط ہے چودہ سجدے اکٹھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سن چکے ہیں کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں سیدھا کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیں اس کے لئے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اور چودہ سجدے اسی طرح ادا کریں اللہ کریم قبول فرمائے گا اور یہ سجدہ تلاوت ادا کرنا یہ واجب ہے اگر کوئی نہیں کرتا جان بوجھ کر اس کو اگنور کرتا رہتا ہے تو وہ گناہ گاہ ٹھہرتا ہے امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی